ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV معیشت کے قلیدی شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال سے متعلق نئے اصول وضع کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر باقائدگی سے چلنے والی کمپنیوں میں فرانسیسی بولنے والے افراد کے تحافظ کیلئے سرگرم ہے کینیڈین حکومت نے متنازہ پولیگراف ٹیسٹ کے استعمال پر دوبارہ غور شروع کر دیا نیشنل سیکیورٹی and انٹیلیجنس ریویو ایجنسی نے پولیگراف ٹیسٹوں کی خوبیوں پر سوالات اٹھا دی کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکر سٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ ہو گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو تریپن تک جا پہنچی دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد سات کروڑ بتیس لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو پندرہ تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سولہ لاکھ انتیس ہزار نو سو نو ہو گئی امریکہ نے ترکی پر اقتصادی اور سفری پابندیاں آٹھ کر دی ٹرم کے اس فیصلے سے جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں روس کی طرف سے جو بائیڈن سے رابطے کے لیے تیار ہوں پیوٹن کہتے ہیں امریکہ روس اختلافات کے باوجود کئی عالمی مسائل چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں ادھاکارہ مہوش حیات نے تمام چڑیا گھر بن کرنے کا مطالبہ کر دیا مہوش حیات کہتی ہیں کہ تمام جانور آداد پیدا ہوتے ہیں بچوں کا دل بہلانے والے قاون نے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں بہت مشکلات برداشت کی فلم کل ہو نہ ہو کی ننی ادھاکارہ کی نئی تصویر نے سب کو حیران کر دیا چوبیس سالہ ادھاکارہ مشہور یوٹیوبر اور آرکیالوجسٹ ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 وفاقی حکومت نے کیوبیک میں وفاق کے زیر انتظام چلنے والے شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال کے حوالے سے نئے قوائد و زوابی تیار کرنے کے لیے اس لاحق کا فیصلہ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے معیشت کے قلیدی شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال سے متعلق نئے اصول وضح کرنے کی تیاری شروع کر دی کیوبیک کی جانب سے وفاق کے زیر انتظام کام کرنے والے شعبوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی زبان کے استعمال کو لاغو کیا جائے اس زمن میں کینیڈین وزیرعظم جسٹن ٹوڈو اور کیوبیک کے پریمیر نے ملاقات کی وفاقی حکومت کیوبیک میں وفاق کے زیر انتظام چلنے والے شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال کے حوالے سے نئے قوائد و زوابی تیار کرنے کے لیے اس لحاتھ کر رہی ہے اور سرکاری زبان ایکٹ کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر باقاعدگی سے چلنے والی کمپنیوں میں فرانسیسی بولنے والے افرانت کے تحافظ کے لیے سرگرم عمل ہیں ذرائع کے مطابق سرکاری زبان ایکٹ میں استحاد کے منصوبے حکومت کے ترجیحی شعبوں میں گردش کر رہے ہیں وفاقی حکومت سیکیورٹی سکریننگ میں جھوٹ پکڑنے والے نام نہاں ٹیسٹوں کے تجربات کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ ایک نئی ریپورٹ میں اس متنازع عمل کو روکا گیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں وفاقی حکومت سیکیورٹی سکریننگ میں جھوٹ پکڑنے والے نام نہاں ٹیسٹوں کے تجربات کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ ایک نئی ریپورٹ میں اس متنازع عمل کو روکا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ریویو ایجنسی کی جانب سے پیش کی گئی ریپورٹ میں پولیگراف ٹیسٹوں کی خوبیوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں ٹیسٹ میں جسمانی عوامل جن میں بلڈ پریشر اور نفس کی شرح میں تبدیلی کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ تو نہیں بول رہا اس کی ضرورت ہر سرکار ملازم کے لیے ہوتی ہے تاہم اس کے لیے ایک خفیہ منظوری بھی درکار ہے جس کا اطلاق سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ملازمتوں پر ہوتا ہے ووچ ڈاک کی توجہ ملازمین کی تحقیقات اور پولیگراف ٹیسٹ کے استعمال پر مرکوز ہے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پولیگراف کا مناسب استعمال یقینی نہ بنایا گیا تو امیدوار کی ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو تریپن ہو گئی ہے کرونا وائرس سے کیوبیک صبح سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو تریپن ہو گئی ہیں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو پینٹس ہو گئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار پانچ سو تیتس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار ایک سو اکیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ناؤ سو بہتر ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں ایکیسی ہزار ناؤ سو چھاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سات سو تیتس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بیالیس ہزار ناؤ سو تیتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ سو سیتالیس ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات تینتیس کروڑ سے دائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ آٹھ ہزار اکیانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ بتیس لاکھ باسٹھ ہزار چھے سو پندرہ تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سولہ لاکھ انتیس ہزار نو سو نو ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ چودہ لاکھ پانچ ہزار تین سو اکیانوے کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ آٹھ ہزار اکیانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ انتر لاکھ بیالیس ہزار نو سو اسی ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ تیتالیس ہزار ساتھ سو چھیالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ننانوے لاکھ چھ ہزار پانس سو ساتھ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ اکیاسی ہزار نو سو پینٹالیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد انتر لاکھ انتیس ہزار چار سو نو تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات سنتالیس ہزار نو سو ارسٹھ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ ساتھ ہزار نو سو پینٹالیس ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات اٹھاون ہزار دو سو بیاسی ہو چکی ہے جہاں اس کے اب تک کل کیسز تیس لاکھ اناسی ہزار نو سو پندرہ رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد پینسٹھ ہزار گیارہ ہو گئی ہے جبکہ اس کے کل کیسز اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار سات سو سنتیس ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں اکتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات چھ ہزار انسٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار تیرہ تک جا پہنچی ہے روس سے دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر اقتصادی اور سفری پابندیاں آئیت کر دی مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ ہمارے خبردار کرنے کے باوجود نیٹو میں اسی دفاعی نظام کے متبادل ہوتے ہوئے ترکی نے ایس فور ہنڈریٹ خریدنے کا فیصلہ کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ٹرم انتظامیہ نے روس سے فیزائی ڈیفینس سسٹم ایس فور ہنڈریٹ خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاعی پیداوار پر اقتصادی اور سفری پابندیاں آئیت کر دی ہیں امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی کے خلاف پابندی آئیت کرنے کے لیے دو ہزار سترہ کے ایک ایسے قانون کا استعمال کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا پابندی کا اعلان کرنے سے قبل روس سے ایس فور ہنڈریٹ دفاعی نظام خریدنے کے باعث امریکہ ترکی کو اپنے اسٹیل ایف تھرٹی فائیو جنگی تیاروں کے تربیتی پروگرام سے بھی خارج کر چکا ہے لیکن اس کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا اگرچہ امریکی حکام کی جانب سے اس نظام کی خریداری کو نیٹو کے لیے مسلسل خطرہ قرار دیا جاتا رہا تھا اس حوالے سے امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ ترکی کی آلہ سطح کی قیادت کو یہ باورک کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جانب سے ایس فور ہنڈریٹ کی خریداری امریکی اسکری ٹیکنالوجی اہلکاروں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے علاوہ ازی اس خریداری سے روس کے دفاعی شعبے کو غیر معمولی منافع ہوگا اور ترک مسلح افواش میں روس کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکت نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دیا اور کہا کہ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو الیکشن میں جیت پر مبارک بات دے دی صدر پیوٹن نے کہا کہ امریکہ روس اختلافات کے باوجود کئی عالمی مسائل چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں اس سے قبل روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے آئندہ امریکی صدر جو بائیڈن کو سرکاری نتائج کے آنے تک امریکہ کا صدر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں ولادی میر پیوٹن کا کہنا تھا امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں پیوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارک بات نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دیا اور کہا کہ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے ان کا کہنا تھا کہ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق کی گئی ہو دنیا کے تنہا ترین ہاتھی کووین کی محفوظ پناہ گا کمبوڈیا متقلی پر ہر پاکستانی کی طرح اداکارہ میوش حیات بھی خاصی اداس دکھائی دیتی ہیں جس کا اظہار اداکارہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر بر بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اداکارہ میوش حیات نے گزشتہ روز ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں ہم ابھی تک انسانی حقوق کی جنگ لڑائے ہیں جانوروں کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے دنیا کے تنہا ترین ہاتھی کووین کی محفوظ پناہ گا کمبوڈیا منتقلی پر ہر پاکستانی کی طرح اداکارہ میوش حیات بھی خاصی اداس دکھائی دیتی ہیں جس کا اظہار اداکارہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھی کیا گیا میوش حیات کی جانب سے سوالیہ لہجے میں مزید لکھا گیا کہ ہم آخر کار غیر ملکی شخصیات کے ملاوث ہونے پر ہی کاروائی کیوں کرتے ہیں یہ بہت شرمناک ہے میوش حیات نے آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ تمام جانور آزاد پیدا ہوتے ہیں اب حکام کو ان چڑیا گھروں کو بند کر دینا چاہیے شارو خان کی کامیاب ترین فلم کل ہو نہ ہو میں چائلڈ ایکٹر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کی تصویر نے سب کو حیران کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شارو خان کی کامیاب ترین فلم کل ہو نہ ہو میں چائلڈ ایکٹر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کی تصویر نے سب کو حیران کر دیا بولی ورڈ کنگ شارو خان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار ہونے والی کل ہو نہ ہو میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ پریٹی زنٹا کی چھوٹی بہن جیا کا کردار ادا کرنے والی چائلڈ ایکٹر جھانک شکلہ کی نئی تصاویر نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے ماضی کی ننی اداکارہ نے فوٹو شیئر ایپ انسٹراغرام پر تصاویر اپلوڈ کی جس میں جھانک شکلہ کو پہچاننا بالکل بھی ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک خوبرو اداکارہ کا روپ دھار چکی ہیں اور یہی نہیں انسٹراغرام پر ان کے فالورز کی تعداد بھی 36 ہزار سے زائد ہے چوبیس سالہ جھانک شکلہ کل ہونا ہو کے علاوہ متعدد ڈراما سیریل سمیت ٹی وی شوز میں بھی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں جبکہ انہوں نے آرکیالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی مکمل کر لی ہے اس کے علاوہ وہ یوٹیوب پر بھی بہت مشہور ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe